موسیقی اسلام علیکم ایک اور پیغام حضورت کے لیے اور آپ کے یہ کئی لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہے مجھے لگتا ہے ہو گئی کہ میں نے کیوں آپ کو ریکارڈ کیا حضورت صاحب آپ کو وہ آپ اپنے الفاظ یاد ہیں آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک لفظ نہیں سننے میں تیار نے تھا تمہارے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا میری ماں کو بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ فائزہ میں ایک لفظ نہیں تم لوگوں کے خلاف سنوں گا میں دیار ہی نہیں ہوں ایک لفظ سننے میں اور پھر اسی جو ساری دنیا نے ریکارڈنگ سن لی ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خلاف بھی لوگ مجھے خط لکھ رہے ہیں آپ میں نے ایک کزن کا ذکر کیا کہ وہ میرے پہ یقین نہیں کر رہی تو آپ نے کہا اس کو کہہ دو اس کو کہہ دو جس شخص نے یقین کرنا تھا وہ کر چکے کوئی اور یقین کرے تمہارے بات پہ نہ کرے مجھے کوئی پر بانی ہے آپ نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ہر بات پہ یقین کر رہا ہوں تم نے جتنی بھی تمام باتیں کی ہیں دو پہلے جو مجھرم تھے وہ میں یقین کر رہا ہوں ہاں جب آخری مجھرم نے کا ذکر آیا تو آپ نے پلٹا کھایا وہ آپ نے یہ بھی مجھے کہا تھا جب میں روتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے آپ مجھے چھوڑ دیں گے آپ مجھے چھوڑ دیں گے کتنا میں روتی تھی آپ کو یاد ہے اور آپ نے کہا تھا ندا کسی کچیری میں چلی جاؤ مورے لگوالو جو مورے لگوالی ہے تہریریں لکھوالو جو تہریریں لکھوالی ہے میں آنکھیں بند کر کے وہ دست کر لوں گا تمہیں یقین دلانے کے لیے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور پھر آخر میں آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرا بچہ ہوتی تو تمہیں جوتیاں مارتا آپ نے کہا تھا تم میری بیٹی ہو میری بیٹی ہو آپ نے میری ماں کو کہا تھا تم میرا بچہ ہو وہ ندا میری بچہ ہے میں میری بچے کو کیسے سوچ ہو سکتا ہوں فائزہ میں نے اس لیے ریکارڈنگ بنائی تھی کیونکہ آپ ہر بات سے مکر رہے تھے آپ ہر بات آدھا توڑ رہے تھے اور میری صرف یہ تھا کہ جب آپ دوبارہ انکار کریں گے میں کہا ہوں گی یہ دیکھیں سننے آپ آپ نے مجھے کہا کہ جب آپ کو بتا لگا کہ بابا کی وسیعت ہے تو آپ متحوش اڑ گئے تھے آکے آپ نے کہا بے فکر ہو جونے تھا اس کی وسیعت منسوخ ہو جائے گی آپ نے مجھے کہا میری برداش سے باہر ہے تم اس آدمی کو بابا کو میں برداش ہی نہیں کر سکتا پھر آپ کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنا آپ کو پیش کیا آپ نے مجھے کہا تم ہو کون تمہارے میں ایسی چیز کیا ہے کہ تم کیا چیز ہو تمہارے میں سپیشل کیا بات ہے بھئی میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا سپیشل ہونے کا میرے پاس تو خط مجود ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پیر کے جو نیچے مٹی ہے اس کے بھی برابر نہیں ہوں میں میری وہ بھی اقات نہیں ہے میں نے کبھی میری زندگی میں سپیشل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا یہ وجہ وانی تھی ریکارڈنگ کرنے کی جب ہر وعدہ ٹوٹ رہا تھا ہر بھی آن سے آپ پیچھے ہٹ رہے تھے میں کیا کرتی ملکہ ایک لمحے میں اپنا آپ نے اپنے سینے سے لگا کے مجھے پھینک دیا پھر ایک طرف ایک لمحے میں میرے تو آخر میں چچا زورا کو پتہ ہے میرے آخر میں نینے نے کہا تو سب کو چھونے صرف میرے پیار کریں اپنا شفقت کا ہاتھ رکھے میرے سر پہ اور آپ نے مجھے کہا تھا تم مجھے ڈکٹیٹ نہیں کروگی ہاں میں واقعی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی آپ کو کسی کو نہیں کر سکتی مطلب to be honest I can't I can't ڈکٹیٹ anyone مگر اب جو قیامت آئی ہوئی ہے جماعت پہ اب جو ہر بندہ اندر سے مر رہے ڈس ہزار سوال ہیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ طرف طرف کے اس لمحے کے لئے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو جو لوگوں کے concerns پیدا ہو گئے ہیں آپ اس کو address کریں جب بچہ روتے ہیں جب وقاس اور فرح روتے تھے آپ اپنے سینے سے نہیں لگاتے تھے آپ اس جماعت کے روحانی باپ ہیں آپ کے بچے اس وقت ترپ رہے ہیں رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں چیخے مار رہے ہیں اس وقت مگر کوئی ان کو سینے سے نہیں لگا رہا بہت 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 ہی زیادہ افسوسنا افسوسنا کھلاتے ہیں بہت درد کا وقت ہے اور میں یقین ہے کہ اس وقت ہر اینڈی درد سے درد سے دعا کر رہا ہے اس وقت سب کا سوچنے چچا زور بہت لوگ تکلیف میں اس وقت بہت